اسلام علیکم ایبیون ای ہوپ آپ سے خیریہ سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں تو آج کے بلوگ میں میں آپ سے شیئر کروں گی چکن مندی کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور یہ میں کافی ٹائم کے بعد پرائے کر رہی تھی تو اس کے لیے میں نے جو لیا تھا وہ آپ لوگ دیکھئے گا تو ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں آپ مندی پر مسالہ لگانا اور ہم لوگ مندی بنا رہے ہیں چکن کی اور اس کے لیے ہم مسالہ لے کر آئے تھے یہ مسالہ ہم لے کر رہے ہیں شان کا بندی مسالہ پاکستان سے کیونکہ پہلے جو یہاں پر ملتا تھا اور ہم لوگ یہاں سے لے کر جاتے تھے پاکستان تو وہ اب آنب ہو گیا ہے تو ہم زیادہ تو لے کر نہیں آئی تھیں دو باکس لے کر رہے ہیں اس کے تو سوچا کہ ٹرائے کرتے ہیں کہ اس کا فلیور کیسا ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ دو چھوٹی چھوٹی سائز کی فل چکن ہے سکن کے ساتھ اس کو دھو کے میں نے یہاں پر رکھ دیا تجالی میں تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے تو سارا پانی جو ہے وہ ڈیڈ آؤٹ ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ میں نے مسالے میں یہ سارا پورا پیکٹ نکال کے اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل اور تھوڑا پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیا ہے تو یہ تھوڑا سے اس طرح سے ہو گیا ویسے تو اس کے پیکٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک پیالہ پانی لیے میں نے اتنا زیادہ ڈالا نہیں ہے تو بس اب لگائیں گے فراز اس کے اوپر مسالہ تو ابھی جو ہے وہ فجر سے پہلے کا ٹائم ہے اور سوچا کہ مسالہ لگا کے اس کو اچھے سے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ رات بھر مسالہ لگا رہے گا اور دوپہر میں اس کو پکائیں گے تو یہاں پہ میں نے چکن پہ سکوئر سے ہولز بھی کر دیئے تھے تاکہ مسالہ اندر تک چلا جائے تو فراز اس کو اچھے سے یہاں پہ بھی مسالہ لگا رہے ہیں اور بات میں نے انہوں نے برش سے بھی لگانا شروع کر دیا تو اس سے بہت اچھے طریقے سے لگ رہا تھا تو بس یہاں پہ جیسی اس پہ مسالہ دونوں پہ لگ جائے گا ہم اس کو رکھ دیں گے اوور نائٹ کے لیے یا آپ اگر چاہیں تو جتنی بھی دیر رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے چکن جو ہے بہت اچھے سے مسالہ کو اپنے اندر نہ ایبزورپ کر لیتی ہے تو بس ملتے ہیں تھوڑے دیر کے بعد چلیں آج ہے فرائیڈے کا دن اور یہ ہے صبح کا ٹائم تقریباً گیارہ بج رہے ہیں اور میں نے یہاں پہ اس میں دیکھچی میں پانی لے لیا ہے اور اتنا پانی لیا ہے جس میں میرے چاول جو ہیں وہ ڈن ہو جائے تو اتنا ہی پانی میں نے لیا ہے کیونکہ یہ اخنی تیار ہوگی تو میرے پاس یہاں پہ اس کو آئی تنگ بتا نہیں کیا آپ بولتے ہیں یہ میں پاکستان گئی تھی نا تو میں وہاں سے لے کر آئی تھی اس کی جگہ اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر نا جو بھی آپ کے پر پتی لیے وغیرہ ہے اس کے اوپر آپ فائل لگا کے اس کے اوپر ہولز کر کے اور اس طرح سے چکن جیسے میں نے رکھی ہے نا ویسے رکھ سکتے تو یہ بھی میں فرس ٹائم ہی ترائی کر رہی تھی ورنہ ہمیشہ میں نے بھی فائل ہی یوز کر رہی ہے تو یہاں پہ میں نے اوپر رکھ دیئے چکن جو کہ رات سے میرینیٹ ہو رہی تھی اور اس کے اوپر اب میں اس کو کور کر دوں گی فائل سے اچھے طریقے سے تاکہ کوئی بھی سٹیم جو ہے وہ بھان نہیں نکلے اور جیسے کہ دیکھیں ساری میں نے یہاں پہ اس کو فائل سے پورا میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور میں اس کو ہلکی آج پہ میں نے اس کو تقریباً ڈیرھ گھنٹے کے لیے یعنی کہ ایک گھنٹے کے لیے پہلے میں نے رکھا ہے اور اب یہ ایک گھنٹے بعد کی آپ کو وہ پیچر نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کی سائٹس کو جو ہے وہ چینج کر دیا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے میں اس کو اور پکاؤں گی ساتھ میں ہی میں یہاں پہ چاولوں کے لیے یہاں پہ میں اس کا جو بھگار ہے وہ تیار کر رہی تھی اس کے لیے میں نے چاپ کر دی ہے پیاس دو میڈیم سائز کی اور اس کو گولڈن جب ہو جائیں گی تو اس کے بعد میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ رات میں تھوڑا مسالہ جو تنا وہ میں نے بچا لیا تھا چکن جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں بہت اچھی سٹیم ہو گئی ہے بہت اچھے گل گئی ہے اس کو اچھے سے یہاں پہ برش کر کے اس کو میں رکھ دوں گی اوون میں بیک کرنے کے لیے دونوں سائٹس سے تقریباً پانچ پانچ منٹ کے لیے صرف اپر روڈ جلا کے یہاں پہ جو ہے وہ پیاس جو ہے وہ گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کو مجھے بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے چکن میں نے ہٹائی تھی آپ اس کی یخنی کا کلر دیکھیں یہ اس کی جو یخنی دیار ہوئی ہے وہ بہت ہی مزیدار ہوئی ہے پیاس جیسے ہی گولڈن ہونا شروع ہوئی ہے میں نے اس کے اندر یہاں پہ لانگ ڈالی ہے تین چار بس اس سے زیادہ نہیں اور چاہیے تو آپ اس میں چھوٹی الائچی اس کا فلیور بہت اچھا تھا میں بھول گئی تھی ڈالنا اور باقی بس اس کے اندر میں نے جو یخنی ریڈی ہو گئی تھی وہ میں نے پوری اس میں ایڈ کر دیئے اور بوائل آنے کے بعد میں نے جو بھیگی وچاول تھے میں نے باسمتی رائس یوز کریں وہ میں نے ایڈ کر دیئے یہاں پہ دیکھیں چکن جو ہے وہ اچھے سے میں نے اوون میں رکھ دی اور اچھے سے بیک ہو رہی ہے اور اس کی میں سائٹ وہ 5 منٹس کے بعد چینج کر دوں گی تاکہ دوسری طرف سے بھی اکینا چھے سے میں سکھاں سکاہ دوسری کوئی بہت کھانے میں بہت زیدہ ہے تو بس اب میں یہ کیا کروں گی چاول ٹھے نے رکھ دی ایک پانی جو تھا پورا ڈرائی ہو گیا اس کو میں نے اوپڑ رکھنا ہے تو دھم پہ رکھنے سے پہلے میں نے اسے پہلے اوپڑا دالا ہے میں نے تقریبا چھوٹے دو لیمینت نیکال لیا تھا اسے پہ چھوٹے دو لیمین جو اسے پہچے جو ہوجاتھ دم پہ اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تو یہاں پہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں اس کو ڈیش آؤٹ کر دوں گی تو بس یہاں پہ میں نے اس کو نکال دیا ہے اور اس کو جہاں میں کھایا تو واقعی میں بہت مزیگی بنی دی تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی جو جہاں پہ پہلے مندی مسالہ ملتا تھا اس سے تو یہ اتنی سوفٹ تھی آگے آپ لوگ دیکھئے گا اس کا جو گوشت وہ کتنا زیادہ سوفٹ بنا تھا اسی کے ساتھ کرتی ہوں میں اس بلوک کو اور آپ کو ریشیپی پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا جلدی ملوں گے آپ سے نیکس بلوک میں اللہ حافظ